اسلامی جہوریہ پاکستان کو نہیں ملی عمران حان کا سیاست میں اس طرح آنا اور اس طرح کود کے آنا وہ اپنے آپ میں ایک حیران کن ڈویلمنٹ ہے عمران حان نے جس طرح سے گرفتاری کے بعد ملک میں ماحول بنایا اور جو عوام باہر نکلی اور جس طرح سے عوام نے اسکری اداروں اور دیگر سکیورٹی فورسز کے اداروں کے گروہ کی طرف ان کے دفاتر کی طرف رکھ کیا تو وہاں سے ایک الارمنگ سٹویشن پیدا ہوتی ہے ایک ایسی سٹویشن جو کہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوگی اور ایک ا ایسی سٹویشن جو کہ ایک سیاسی جماعت کا خود دم گوڑ دیتی ہے عمران حان کا آج خطاب سنا میں نے سوچا میں نے یہ سمجھا کہ شاید عمران حان بھی باقی پولٹیشن کی طرح جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو کسی مسئلہت کا شکار ہو گئے ہوں گے عمران حان کا سوفٹویر اپ ڈیٹ ہو گیا ہوگا اور وہ باہر آ کر ایک ہمیوپیتھی بات کریں گے ایک ہمیوپیتھی تقریر کریں گے اور معاملہ جو ہے وہ گول کر دیں گے یہ جتنے بھی توڑ پھوڑ ہوئ یہ جتنے بھی شرپسند اناثر تھے انہیں ریسکیو کرنے کی کوشش کریں گے یا انہیں بچانے کی کوشش کریں گے اپنے کارکنان کا دفعہ کریں گے یا کچھ اس طرح کے معاملات ہوں گے مگر ان کی تقریر سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ ملک میں اتنی بڑی انارکی پیدا ہوئی ایک ملک میں ہر طرف آگ لگائی گی جلاو گراو کیا کیا اور شرپسند اناثر نے اپنے تمام مضموم مقاصد اس سارے سینریو میں پورے کیے عمران ح باہر آئے اور انہوں نے باہر آتے ساتھ ہی پہلا جو خطاب کیا اس میں انہوں نے آئی ایس پی آر کو اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو آڑے ہاتھو لیا اور انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ کون سی بات کر رہے آپ جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے میں تب اس ملک کو ریپرزنٹ کر رہا تھا بین القوامی دنیا میں آپ سیاست میں اگر آپ کو آنے کا شوق ہے اور آپ نے جس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے تو آپ سیاسی پارٹی بنا لیں آپ نے یہ کیسے گئے د کیا کہ میں دوگلا ہوں آپ نے میری گرفتاری کو کیسے قانونی قرار دے دیا عمران ہان نے آئی ایس پی آر کو جس طریقے سے جنجوڑا شاید کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پرو جنرلسٹ ہیں جو عمران ہان کی ترجمانی کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے وہ بھی عمران ہان کے ساتھ کھڑے ہوتے وقت ایک مرتبہ سوچیں گے کہ یہ شخص کر کیا رہا ہے ایک تفاہ ایک شخص گرفتاری سے نکل کر آیا ایک شخص زیر اطاب تھا اس سے اٹھا لیا گیا تھا رینجرز نے جس طریقے سے اٹھایا پوری دنیا میں شور مچا اور جب وہ باہر نکلا تو وہ بغیر کسی مسئلت کے اور بغیر کسی ٹارگٹ سیٹ کیے پاکستان کے ایک ادارے کے اوپر اس طرح ٹارگٹ کر رہا ہے تو وہاں سے ایک سوچ آتی ہے کہ شاید عمران ہان کے پیچھے کوئی اور طاقتیں کھڑی ہیں شاید عمران ہان کو کسی اور کا سکھا رہا ہے یا پھر عمران ہان خود اتنے اور کنفیڈنس ہو گئے کہ انہیں لگتا ہے کہ آپ وہ اس ملک میں کبھی بھی کچھ بھی کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کل رات جب عمران ہان ہائی کورٹ میں موجود تھے تو وہاں پر انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ اگر یہ آئی جی اسلامباد مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گا اور الیگل مجھے یہاں پر بٹھا کے رکھے گا مجھے ہاؤس اریسٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں ایک مردمہ پھر کال دوں گا اور آپ لوگ تیار ہیں ان کی جو ٹون تھی آج وہ خطاب میں وہ ٹون اس سے بھی زیادہ ساخت تھی انہوں نے پھر جب بشرا بی بی کے بعد بات آئی اور انہوں نے کہا گیا اب نے میری بیوی کو ایک پردادار بیوی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے بے غیرت کا لفظ بقاعدہ سے استعمال کیا اور یہ ساری ٹون یہ سارا بہیویر دیکھنے کے بعد میں ششدر اور پریشان ہوں کہ ایک شخص یہ سارا جب وہ ایک زہر اطاب رہ کے آیا وہ گرفتار تھا اس کے پچاس سے زائد لوگ مبینوں طور پر قتل ہو گئے سارے سیناریو میں اور ملک میں ایک خانہ جنگی کے صورتحال ت اور اس کے بعد وہ باہر آ کر اس طرح ساخت موقف اپنائے گا اور اس ساخت موقف کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ ابھی تک میں جانچنے سے وہ ابھی تک میں پتہ لگانے سے ناکام ہوں مگر عمران ہان کا یہ جو بہیویر ہے شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاستدان ہیں یا جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک کلاس ہے ان کی سیاسی کیریئر میں آخری کیل ثابت ہوگا کیونکہ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی پولٹیشن نے اس طرح سے بہیو کیا ہے جب بھی کوئی پولٹیشن اپنے آپ کو سب سے بڑی طاقت سمجھنے لگا ہے تو اس کا وجود بٹا دیا گیا ہے یا پھر عمران ہان آج سب سے زیادہ مقبول نہیں سب سے زیادہ طاقتوار لیڈر بن چکے ہیں اور یہ لیڈر بننے کے پیچھے وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے پاس ایک عوام کی لا محدود پاور ہے اس پاور کو کیسے شکست دیا جائے گا یہ کیسے ختم ہوگی اور عمران ہان کی پاپولیرٹی کیسے ختم ہوگی یہ ساری چیزیں اب بہت بڑا چیلنج بن چکی ہیں اور عمران ہان کی جو ٹون ہے عمران ہان کا جو اب ایک بہیویر ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے اپنے دیر دیدہ خیار کی گا اور ہمارے چینل کا بھی اجازت دیجئے اللہ نکے پاہ